بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں اور مایوسی کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ مایوسی آپ کی تیمپریری ہے یا پرمنٹ ہے اگر تو یہ مایوسی آپ کی عارضی طور پر تو مایوس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ہر انسان کے مشن، ٹارگیٹ اور جب کوئی اچیف کرنا چاہتا ہے وہ اچیف نہیں ہوتا تو وہ وقتی طور پر مایوس ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہی اس مایوسی کے ساتھ ایک بڑی یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے اگلی امید بن جاتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے اس مایوسی جو اس تک پہنچی ہے اس کے بعد اس نے اس کی ریمیڈی کیا کرنی ہے اس نے اس سے نکلنا کیسے ہے اور دوسری مایوسی وہ ہے جس میں آپ کوئیٹ کرنا یا آپ سوچتے ہیں کہ میں اس مشن سے کوئیٹ کر جاؤں میں یہ کام نہ کروں یا ایون کچھ لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی سے نکلنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں زندگی سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو طائف کی مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی جب طائف میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو جب تبلیغ کی اور انہوں نے آپ سے زیادتی اور ظلم کیا تو جب اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ انہیں تباہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں انہی کی نسل میں سے یا انہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو میری اس بات کو حق سچ بات کو مانیں گے تو کیا تھا اللہ کے نبی مایوس نہیں تھے اللہ کے نبی میں وہ تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے تو کوشش کریں پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں پوزیٹیوٹی ڈھونڈیں کوشش کریں کہ آپ نے اس کام کے بعد جہاں پہ آپ کو وقتی طور پہ مشکل کا سامنا ہے تو آپ کا وہ ایک تجربہ آپ کو وہ ایک مشکل ایکسپیرینس آپ کی کامیابی کو قریب کر رہا ہے کیونکہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مایوس نہیں ہوتے اور جب مایوس ہو جائیں تو پہلے دیکھیں کہ کیا آپ کے دل میں کوئی اور کمانڈ آ رہی ہے کیا آپ اگر مایوس ہیں اور آپ کے دل میں ایک اور پلان آ رہا ہے کہ میں اگر یہاں سے کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کا الٹرنیٹ میرے پاس یہ ہے تو پھر یاد رکھئے کہ آپ کی وہ مایوسی ٹمپریری ہے آپ کی مایوسی پرنڈ نہیں ہے آپ اس مایوسی کے بعد واپس آ سکتے ہیں اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے آپ اس مایوسی کے بعد واپس ایک باز سے کہتا ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ تو یہ لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ سمجھیں آپ سمجھیں کہ میں واپس آ سکتا ہوں اور دوسری بات دوسری بات کہ اگر آپ پیسے مایوس ہوں کہ آپ کو اس کے بعد کوئی کمانڈ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز نہ آ رہی ہو اور آپ نے مستقل طور پر فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے اب اس چیز سے نکل جانا ہے تو دو باتیں یاد رکھئے گا پہلی بات یہ کہ آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا یا آپ نے جب زندگی کا سٹارٹ لیا تھا اور آپ آج اس ٹیج پر ہیں اس میں کیا آپ نے کھویا ہے کچھ جب پایا ہے تو یقینا ہم تمام لوگ ہوئی ہیں جنہوں زندگی میں خالی ہاتھ آئے تھے لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیرنٹ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ان کو مال و دولت ان کو کھانا پینا اللہ کی بے شمار نعمتیں اس پر نازل ہوئی تو کیا وہ ایک چیز ایک طرف رکھ کر اور ان تمام نعمتوں کو ان کا کفران نعمت کر کے وہ مایوس ہو جائے اور اپنی زندگی کو دعو پر لگا دے یا اپنے اس مشن سے نکل جائے تو کیا یہ اس کی اکل مندی ہوگی دوسری بات ہے اگر آپ کو کمانڈ نہیں آ رہی اگر آپ مایوس ہیں اور آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہیں آ رہا اس کے بعد آپ پس کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا اور آپ کوئٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا اس وقت اپنے رب سے رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے دعا میں بیٹھ جائیے گڑ گڑائیے توبہ کے دیئے یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ امید کی کرن مانگیں کہ یا اللہ تو کرنے والا ہے یا اللہ پاک تو کر سکتا ہے مجھے اس مایوسی کے بعد ایک امید دلا تاکہ میں اس طرف جاؤں تو وہ لوگ یقیناً مایوسی سے نکل آئیں گے دوسری بات آپ لمبی سہر پر نکل جائیں آپ اپنے ان تمام بکھیڑوں پر تمام کاموں پر اپنی سہر کو برتری دیں اپنا دماغ ایزی رکھیں آپ کوشش کریں کہ آپ جس چیز سے جس گیم میں ہار چکے ہیں آپ اس گیم کو بھولنے کی کوشش کریں آپ اپنے پرانے دوستوں کو ملیں یہ بہت زبردست کلیا ہے اب مایوسی سے نکلنے کا آپ پرانے دوستوں سے ملیں ایون آپ اپنے پرائمری سکول میڈل سکول یا میٹرک تک کے دوستوں کو ملیں یہ وہ دوست ہیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں جب یہ آپ کو ملے تھے تو مایوسی نہیں تھی آپ کی زندگی میں ہر چیز آپ کو وقت پر مل رہی تھی وہ آپ کے پیرنٹس پروائیڈ کر رہے تھے یہ تمام مسائل یہ تمام پرابلم جن کے وجہ سے آج آپ زندگی سے ہاتھ دونے کیلئے سوچ رہے ہیں زندگی سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں یہ نہیں تھے یہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے زندگی کا حسین ترین وقت گزارا ہوگا آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے آپ ان سے باتیں کریں گے تو آپ کو ریوائیول ہوگا ان تمام باتوں کا آپ کو ان تمام پوزیٹیو وائبز کا آپ کے ذہن میں ٹکرا ہوگا تو آپ یقیناً مایوس نہیں ہوں گے آپ نیگیٹیو تھارٹس کو دور کرنے کی کوشش کریں آپ کوشش کریں کہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے آپ نے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کوشش کریں پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھیں آپ نیگیٹیو لوگوں سے اجتناب کریں نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ جب بات کریں گے تو آپ کے مائنڈ سے نیگیٹیو وائبز نکلیں گی اس کی مائنڈ سے نکلنے والی نیگیٹیو وائبز آپ کا مائنڈ ایبزوب کرے گا اور آپ کے مائنڈ سے بھی ایسی باتیں نکلیں گی آپ کو بھی نیگیٹیو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور دوستوں سے فائدہ اٹھائیں کوشش کریں کہ دوست میں جو بھی پازیٹیو چیز ہے اس سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی نیگیٹیو چیز ہے اور آپ میں اس کا بدلے میں وہ ایک پوزیٹیو چیز ہے تو کوشش کریں کہ وہ اس کی ذات میں آ جائے تو آپ یقیناً مایوسی سے نکل جائیں گے آپ اپنے لئے مایوسی سے نکلیں گے اور آپ معاشرے کے لئے بھی اپنے اس دوست کو بھی بہتر کر دیں گے تو کوشش کریں کہ مایوسی جب بھی آئے تین کام لازمی کیجئے گا اللہ سے معافی مانگ لیجئے اللہ کے ذر جھک جائیے توبہ کیجئے یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے توبہ کیجئے اور اللہ سے امید کے لئے ایک اپنا راستہ مانگیں اور اس راستے پر ڈڑ جائیے مایوس ہوتے وقت دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی مایوس ہوں آپ اپنے رشتہ داروں سے آپ اپنے پیاروں سے اپنے والدین کے پاس اور اپنے پرانے دوستوں سے ضرور ملیے آپ لمبی سیر پر نکل جائیے یا آپ کہیں الگ بیٹھ کر چاہے کہ ایک پیالی لیں اور اس کی چسکی بھرتے وے سوچیں کہ آپ کیا زندگی کا مقصد یہاں پہ ہی تھا یا وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا وہ اس دنیا میں اگزسٹ کر رہے ہیں اگر تو وہ لوگ اگزسٹ کر رہے ہیں تو یقین مانئے یہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس کے بعد مزید گول سامنے آئیں گے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرط بکشی تینکیو